لا الہ الا اللہ محمد الرسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرجائے تو آج میں آپ کے سامنے تین فطری قانون جو کڑوے ہیں لیکن حق ہیں ان کا ذکر کرنے والا پہلا قانون فطرت اگر ہم کھیت میں دانا نہیں ڈالیں گے تو قدرت اس کھیت کو گھانس پھوس سے بھر دیتی ہے ٹھیک اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے اور اچھے سوچ سے نہ بھرا جائے تو کجھ فطرت اور گندے خیالات کا وہ مسکن بن جاتا ہے اور اس میں الٹے سیدھے خیالات آنے لگتے ہیں اور دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے دوسرا قانون فطرت جس شخص کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی باڑتا ہے خوش مجاز انسان خوشیاں باڑتا ہے غم زدہ انسان غم باڑتا ہے عالم علم باڑتا ہے اور دیندار انسان دین باڑتا ہے خوف زدہ انسان خوف باڑتا ہے تیسرا قانون فطرت آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو حاصل ہو اسے حضم کرنا سکھیں اس لیے کہ کھانا حضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مال و دولت حضم نہ ہونے پر ریاکاریاں پیدا ہوتی ہیں بعد حضم نہ ہونے پر چگلی اور غیبت بڑھ جاتی ہے تعریف حضم نہ ہونے پر غرور میں اضافہ ہو جاتا ہے مضمت کے حضم نہ ہونے پر دشمنی بڑھ جاتی ہے غم حضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے اقتدار اور طاقت حضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات بڑھ جاتے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک بامقصد اور بااخلاق زندگی گزاریں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ